اور یہ کیفیت چاروں کی چاروں کسی ایک ذات کے لیے اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف اللہ ہے اور اس کو بولتے ہیں عبادت کل کو کوئی پوچھے نا عبادت کیا ہوتی ہے تو یہی مولدنا نماز نماز تو اس کا مظہر ہے نماز تو مظہر ہے ایکٹ آف ورشب ہے لیکن یہ 24-7 کا کانٹریکٹ ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا یہ آپ کسی اور کو دے دیں گے آپ شرک کر بیٹھیں عبادت کوئی پوچھے تو بولنا عبادت چار چیزوں کا نام جلال سے آپ کے دل میں اللہ کی تعظیم، ڈر، خشیت پیدا ہوتی ہے جمال سے اللہ تعالیٰ سے شوق، امید، محبت پیدا ہوتی ہے کمالی نام صفات سے آپ کے دل میں توازو، خضو پیدا ہوتا ہے جھگ جاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی وہ ہے اتنی بڑی جات اور غنہ سے آپ کے آگے افتقار فقیری اور زلط ہوتی ہے آپ فقیر ہو جاتے ہیں اس کے لیے جب یہ چاروں کیفیات ایک انسان کے دل میں ہوتی ہیں تو وہ بنتا ہے غلام جس کو بولتے ہیں عبودیت اور یہ کیفیت چاروں کی چاروں کسی ایک ذات کے لیے اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف اللہ ہے اور اس کو بولتے ہیں عبادت کل کو کوئی پوچھے نا عبادت کیا ہوتی ہے تو یہیں بولتے ہیں نماز نماز تو اس کا مظہر ہے نماز تو مظہر ہے ایکٹ آف ورشپ ہے آپ بولیں عبادت دعا ہے دعا تو جس سے کی جا رہی ہے اس کی پیچھے ہی بیک لسین یہ ہے جس کے آگے یہ کریں گے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے جتنی آپ عبادت کے نام لے لیں جو کہ میں بھی ٹائم میر پاس کم ہے ورنہ میں ایک ایک سے پوچھتا کہ عبادت کیا ہوتی ہے پھر میں دوبارہ احساس دلاتا تو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں عبادت کو ہی پوچھے تو بولنا عبادت چار چیزوں کا نام کسی کو آپ بڑا مانتے ہو عزو بھی اختیار کرتے ہوں اور اپنے آپ کو اس کے آگے فقیر اور زلیل سمجھتے ہوں اس کو ہر نفع نقصان بیو کا مالک سمجھتے ہوں مختار اکل سمجھتے ہوں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوں اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہیں تو یہ عبودیت کا کانٹریکٹ ہو گیا سائن اب چونکہ آپ عبد ہیں اور وہ معبود ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کانٹریکٹ کو منٹین کرنے کے لئے پانچ وقت کی فرض نماز ہے دعائیں ذکر ازکار تباف اعتقاف حج یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے عبادتیں کرنی ہے وہ رچولز ہیں لیکن یہ 24-7 کا کانٹریکٹ ہے یہ کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا یہ آپ کسی اور کو دے دیں گے آپ شرک کر بیٹھیں گے